اسلام علیکم آج 25 اپریل ہے میں سوئم جماعت کی اردو کی ٹیچر بات کر رہی ہوں کل میں نے آپ کو اس کا انٹرڈکشن دیا تھا کہ سمٹاس پر ہم لوگوں نے کیا کچھ دیا وہ ہے آج جو ہے میں آپ کو ان ڈیٹیل اس کا بتاؤں گی کتاب کے ساتھ یہ دیکھیں جملے بنانا تھا جملے بنانا میں یہ دیکھیں یہ کولنگز بنے ہوئے یہاں سے ایک ایک ورڈ اٹھا کر بچے نے جو ہے وہ نیچے جملے لکھنے ہیں تو کائنڈی پہلے آپ ایک جملے کی جو ہے وہ ایک کلپس کے اوپر دائرہ لگوا کر اس کے بعد جہاں پر جملے مکمل کروائیں گے ٹھیک ہے اس سے یہ پوری جو لائن ہے وہ اس سے رہے گے لیکن ایک ہی وقت میں بچے کو مت کہیے گا کہ وہ دائرہ بنا دے ایک ایک جملہ بنانے کے لئے آپ دائرہ بنوائیں گے اس کے بعد جس سارے جملے یہاں پر لکھے جائیں گے یہ سارے جملے جو ہے آپ کو لکھے لکھائے جو ہے وہ سمرٹاس کے اوپر مل جائیں گے اس کے بعد دوسرا ہمارا کام تھا جملے مکمل کریں اب یہ دیکھیں آخر میں جو ہے اس کے توڑ دیئے ہوئے ہیں ان توڑ کو جوڑ کر جو ہے وہ ان فیلنگ دا بلینکس میں لکھا جائے گا جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو کہانی مکمل کرنی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چار پیزی تقریباً ایک جیسے ہیں وہ یہ دیکھیں یہ یہاں پر توڑ دیئے ہیں ان کو پہلے جوڑا گیا ہے یہ لفظ مکمل ہو گئے یہ لفظ مکلم مکمل ہونے کے بعد آپ نیکس پیز پر آئیں گے تو یہ اس طرح سے خالی جگہ میں وہ لکھے جائیں گے پڑنے کے بعد جو ہے وہ خالی جگہ میں پور کیے جائیں گے اسی طرح سے یہ دیکھیں یہاں بھی جو ہے وہ توڑ موجود ہیں یہ توڑ کے جملے جوڑ بنائے جائیں گے پہلے جوڑ بنانے کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کہانی مکمل کر دیں گے موجود ہیں بے ترتیب جملے جو موجود ہیں اس کو پھر ہم لوگ ترتیب کے ساتھ جملے مکمل کریں گے یہ دیکھیں جو سفہ نمبر اٹھائیس میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد یہ رہا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سفہ نمبر انہتیس اور تیس کے اوپر یہ انہوں نے ایک پیٹرن دیا ہے کہ کساسے جو ہے وہ بچے نے مکمل کرنا ہے بچے نے یہاں پر اپنی مرضی سے اپنی کہانی سنانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ وہ چھوٹا تھا تو کیا چھوٹا تھا یا چھوٹی تھی تو کیا کرتا تھا کرتی تھی جب وہ بڑا ہوگا تو کیا کرے گا اور کیا کرے گی ٹھیک ہے یہ مکمل کیا جائے گا اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ختمہ ختمہ جب کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں جو نشان لگا جاتا ہے تو ہم ختمہ کہتے ہیں یہ ختمہ کی ڈیفائن موجود ہے یہاں پر اور یہ سکتہ کی ڈیفائن موجود ہے یہ سکتہ اور ختمہ مکمل ہونے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جملے دیئے گئے ہیں نمبر ایک دو تین اس میں جہاں جہاں جو علامتیں لگانی ہیں وہ علامتیں عصر سے لگائی جائیں گی یہ دیکھیں یہ علامتیں لگائے گئے ہیں سفر نمبر 32 کے بعد یہ دیکھیں ہمارا سبق شروع ہوتا ہے سبق حمد اب یہ حمد آپ نے حمد کی پڑھائی کروانی ہے اور کوشش کریں کہ بچے کو حمد یاد کرائیں اور بتائیں کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے ہی ہوتی ہے اور اس میں یہ جو خاص الفاظ ہے یہ بچے کو یاد کروا کر عملہ کے طور پر لکھوا کے دیکھیں یہ دیکھیں اب سوال نمبر ایک اس میں یہ جو ہے یہ جو ہے یہ جوڑ موجود ہے یہ سوال نمبر دو اس میں اب یہ دیکھیں اوپر والے لفظ دیئے گئے ہیں ان لفظوں کو جو ہے وہ نیچے جملوں میں تلاش کرنا ہے تو بچہ یہ والا کام جو ہے وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ کوپی کے اوپر کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ارکان ملائیں یہ والا کام بھی جو ہے یہ ارکان ملائیں جوڑ دیے گئے ہیں یہ بچے کو توڑ دیے گئے ہیں بچے کو جوڑ کروانے اور یہ سوالوں کے جواب اور جملے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ کو سمبر ٹاس کے اوپر مل جائیں گی جو کہ آپ ایزی لی بچے کو یہاں یاد کروا کر اپنی کوپی پر رائٹ کروا سکتے ہیں شکریہ